ازم بللہ وصفاء و سلام علی عبادہ اللہ وصفاء محبات اللہ تعالی نے قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بڑھے عامال کی بچہ سے حصیتوں میں بند جاتے ہیں اور اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو قوام اللہ کی نافرمانی میں کمر باندھے رکھی اور اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے قابلِ عبرت تھا اور یہی وہ بات ہے جس کو جمعے کے خطرے میں کہا جاتا ہے کہ ہم سیعہ کے عامالنا اور اللہ ہم تیری بناہ مانسے ہیں اپنے عامال کے برے نتائج سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے نتیجے سے نہیں بچ سکتا موجزہ ہو جائے کرامت ہو جائے اللہ کا کوئی خاص فضل شامل حال ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے عامال کے نتائج سے بچ جاؤں یہ نہیں ہوا کرتا حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا احمق آدمی بتاؤں نہائیت بے وکوف عرض کیا گیا ضرور خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرسا رہے معافیت کی زندگی گزارے اور یہ توقع رکھے کہ اللہ اس کو نجات دے دے گا یہ بڑی حاقتیں ہیں کہ چونکہ میں نے زندگی میں کوئی نماز پضا نہیں کی اس لیے میں کسی کا مال ہڑک کر جاؤں تو مجھ سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں ہر سال حج اور عمرہ کراتا ہوں اور زمین لوگوں کی مارتا ہوں فائض غلط بیشتا ہوں گڑڑ کرتا ہوں بتاتا کچھ ہوں دیکھ دکاتا کچھ ہوں دیتا کچھ ہوں کہتا کچھ ہوں تو یہ عملی نفاق اللہ کے ہاں نمازیں چھڑا دیں گی یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ جتنی تسلیہاں واضح کرنے والے دیتے رہتے ہیں کہ گھوراؤ نہیں اللہ معاف کرے گا مسجد میں چندہ دیتے ہو بڑے نیت آدمی ہو اور حضرت آپ کو ہر سال عمرے کے جاتے ہیں اور حضرت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پورے منافع بن کے سلوک کرتے ہیں کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ مسجد کا چندہ اسے بچاتا یہ عملی نفاق اسے مارے گا اسی لئے کہا گیا من سیعہ کے عمالنا اللہ ہمارے عمال کے جو برے نتائج ہیں اے رب ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں چھوٹ بولے گا نتیجہ چھوٹ میں مبنی ہوگا دھوکہ دے گا اور دھوکہ کھائے گا اور اپنے سے کمزور آدمی چاہے وہ عقل میں کمزور ہے اور وہ دولت میں کمزور ہے رشتے میں کمزور ہے کسی طرح کمزور ہے اس کو جو لوٹے گا اوپر بڑا ہاتھ ہے وہ اس سے مار پڑے اللہ کا یہ قانون اور یہ نسان ایک چل رہا ہے اور غیب کا نسان ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن آدمی جب یہ کرتا ہے کرسود اور اپنے آمار کو برا کرتا ہے تو نتیجے کو تیار رہے اور ساری باتوں کی بنیاد صرف ایک ہے اور وہ ہے آدمی کا منفی سوچنا بہت بڑی بیماری ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو منفی سوچ سے آزاد کرے اور نکالے اور بڑا احمد ہے وہ جو دوسروں کی رائے پر اپنی شخصیت کی جانچ کرے دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں آدمی خود سوچے کہ میں استابل ہوں لوگ مضمت کرتے ہیں آدمی خود سوچے کہ میں استابل ہوں ایک آدمی کہتا ہے تم کافر ہو تو سوچے میں کافر ہوں اگر نہیں ہوں تو علیم دل اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر واقعی ہوں تو مجھے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے یہ جتنے لوگ اپنی پرسنیلیٹی کی اسرسمنٹ دوسروں کی زبان کی بنیاد پر کرتے ہیں بیچارے دھوکہ کھاتے ہیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی ہمیشہ اپنی جانچ فرسال خود کر لینی چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں نہ لوگوں کی تعریف پہ جائے نہ نظمت پہ جائے یہ سوچ لے کہ میں کس لمحے مر گیا اور اگلے لمحے اللہ کے حضور میں ہوں کیا برائیاں ہیں کیا خوبیاں ہیں کیا عشائیاں ہیں کیا ہوگا اللہ کے ہاں اس لیے جو لوگ دوسروں کی زبان کو اچھا حقیقی سمجھتے ہوئے اپنی شخصیت کا تشبیہ کرتے ہیں وہ ضرور خسارے میں چلے جاتے ہیں منفی سوچ سے نکلے منفی سوچ ہر آدمی برا ہے منفی سوچ مجھے کوئی معاشرے میں اچھا کہتے ہی نہیں ہے منفی سوچ میرے علاوہ سب لوگ گناہگار ہیں منفی سوچ تباہی پھیل گئی بربادی ہو گئی منفی سوچ اے یار آپ مصبت سوچ سوچئے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ہم نے کیسے اس چیز کرنا ہے میں خود گناہوں میں مقتلعہ ہو گیا ہوں جب خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے محلے میں چار لڑکے چار آدمی غلط کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر کیسے بات کرنی ہے کیسے سنجھانا ہے جب تک معاشروں میں مجموری اعتبار سے لوگ اچھی سوچ نہیں رکھتے تب تک تبدیلی نہیں آتا ہمیشہ مصبت سوچ رکھے اور مصبت سوچ پیتا ہے کام کرے اور دوسروں کے مقارنک بھی ہمیشہ پوزیٹیم رویہ ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جوڑوں ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ دوکہ دینے والے ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی لٹے رہی ہے بہت سے لاکھ اچھے بندے ہیں نیک ہیں اپنے آپ کو سوچیں کہ میں کیا اس لیے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کوئی شخص کرتا ہے اور ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور دیکھنے والے کی نگاہ دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے برا کام کرتے ہیں اس سے بھی پوچھو گی جو کام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں بہت مرتبہ لوگوں کے آمال درست ہوتے ہیں اور ہماری غلط سوچ غلط اینک جو لگا رکھ کی ہے اس کی وجہ تراز کا موقع ملتا ہے سہدے سنبلے اور کبھی بھی منفی سوچ کے قریب نہ جائے یہ نیگیٹیف سنگنگ جو ہے نیگیٹیف پھوٹ جو ہیں یہ اللہ کا دین بھی برباد کرتی ہے دنیا بھی برباد کرتی ہے مدت ہوئی اس صاحب نے اس سے کہا کہ تم کیا سلافت راشدہ کی بات کرتے ہو تمہارے بلو المومنین سیدن عمر رضی اللہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نفرت کی پوچھا یہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا پلان پلان کتابیں دیکھو کتابیں اس ملت میں ملتی نہیں پڑھے کیا کچھ وقتیں کے بعد کتابیں دیکھنے کا اس کو مشن گویا بنا لیا کہ دیکھیں تو صحیح اصل مسئلہ کیا کہ میر مومنین سیدن عمر رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتر گرامی سے نفرت تھی یہ کہتی بات ہی اور جو پہلی کتاب کھولی تو یہ لکھا تھا کہ جس کا نام محمد ہوتا تھا سید تبدیل کرا دی تھی اور سارا کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد کئی مہینے کی جستجو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ صحابہ کرام رضی اللہ میں سے ہر حر فرض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شدید تعلق اور محبت تھی اور ایسی محبت تھی کہ لوگ اپنی اولادوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھتے تھے چنازل صلی اللہ وقت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیشے کا نام محمد رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے محمد ہوئے چار پانچ تو یہی تھے محمد بن ابو وقر سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پہ جا رہے تھے اور محمد بن ابو وقر راستے میں پیدا ہوئے تھے اور انتقال کے وقت صرف یہ تین مار کے تھے لیکن نگاہ مبارکہ کیونکہ اس بچے پہ پڑی تھی اس کی اس کا نام محمد بھی رکھا گیا اور صحابہ میں ان کا شمار بھی کیا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفت انہیں ایسے رسیب نہیں ہوئی جیسے بڑے لوگوں کو یا بچوں کو ہوتی سید عدی رضی اللہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد بن علی رکھا حضرت طلح رضی اللہ اپنے بیٹے کا نام محمد بن سعی رکھ تھا سب سے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھ اور اسی نام سے بکارے جاتے تھے اور صحیح رضی اللہ کا دور آیا تو ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ تھا اسے دانتا اور کچھ گالی تھی عمر رضی اللہ سے بلایا اور کہا کہ غیر اس مہو دو ہی شروفیں ہو سکتی ہیں عمر جب تک زندہ ہے تم کبھی بھی اپنے بیٹے محمد کو گالی نہیں دوگے گرہ بھلا نہیں دوگے جب تم اسے نام لے کے پکار تے ہو تو مجھے حضی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں میں اسے نام کی توہین بھی بردار سکتا اور فرمایا کہ یہ ہو سکتا اس کا نام بدل دو سمو حضر رحمان اس کا نام رکھو حضر رحمان اور ایک آسمی کا نام جزیل دیکھا اور رسول رضی اللہ نے کہا اس کا نام بدل دو جب تم جزیل امیم کو برا کہو گے یہ بری بات ہے انشاء ان نام کو برا کہو اور پھر رسول رضی اللہ نے حکم دیا کہ میری مملکت میں جتنے بھی بچوں کے نام مدینہ منورہ میں خاص طور سے محمد ہیں سب کے نام تبدیل کیے جائیں اور آرڈر پہنچا سب سے پہلے طلح رضی اللہ کے پاس طلح رضی اللہ نے سات بیٹے دیئے تھے ساتوں کا نام انہوں نے محمد رکھ بیٹے حضرت کے پاس جو وہ نام رکھیں رکھ ساتوں بھائی چلے گئے اور محمد بن اللہ جو سب سے بڑے بھائی تھے اس لئے نام تبدیل کرو اور سب سے پہلے محمد بن اللہ جو بڑا بھائی تھا اس کا نام آیا اور کہ اچھا تمہارا کیا نام رکھیں انہوں نے کہ جو نام رکھ رہے رکھ لینا لیکن میں آپ کو یاد ہی ہوگا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے والد مجھے نحلات علاقہ لائے اور رضو صلی اللہ حضر نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور بڑی خوشی سے فرما تھا کہ تلا بیٹے کا نام اور چھپ ہوگئے دوسرے نے پوچھا حضرت میرے ساب دیئے گوا تھا میرے ساب میں ہاتھ پھیرا تھا میں آنا رکھ تھا سیدنا رضی اللہ کا اپ سب اور چلے جاؤ اور اللہ کی قسم عمر کی حمد نہیں ہے کہ جو نام حضور نے رکھ دیا عمر سے بتے میں کچھ نہیں کر کہو اب کہاں یہ محبت کی وجہ سے ہوا ہے کہاں کہنے والے نے ہم سے کہا کہنے تو نام نہیں رکھنے دیتے یہ تھی نفرت تھی بات ایک ہی ہے دو پہلوں پہ آپ غور کیجئے اس کی زندگی میں کسی چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والے کی آن اور سوچنے والے کا ذہن اسے منفی صورت پہ پیش کر دیتا ہے صیح نام رضی اللہ وکڑ لیتے تھے اور تنہائی میں بلال لیتے تھے اور فرماتے تھے نکاح سے پہلے تمہیں پسند کی اور میری خواہش یہ ہے کہ رجائے اس کے میں تمہارا تمہارا نکاح کرا دوں کیوں تم نے اس لڑکی کو خراب کیا ایک آزی نکاح سے پہلے اچھی لگ جی اور نکاح کے پاس کسی دوسرے کی بیوی بنے جب میں حد جاری کروں گا اگر عدالت پر کیس آگیا اور نہیں آیا تو ایک آزی سے تمہاری یہ سب اس پر سوچ یہ سب کسی تین تین ہے اس لیے بچے آدمی اور جہنم کدہ بن جاتا ہے دماغ جہن آدمی برا معاشرہ برا برا یہ چیز بری ہے سب کچھ حقائق ہیں مگر انہیں تبدیل کون کرے گا کیونہ اس کے بجائے یہ سوچیں کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے ہم خود نہیں پڑھ سکیں اپنے بچوں کو کم سے کم پڑھ آئیں ہم یہ بچے نظام کو خود نہیں دیکھ سکیں ہماری اولادیں آئندہ اچھے نظام کو دیکھ لیں ہم پازار کو خود گردہ کرتے رہیں غلطی ہو گئی آئندہ چاہ ہماری بچے اور صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا فرمایا افسر ناغ سب سے بڑا خسابی وہ خود ہوتا اتنا سب جملہ فرمایا کیوں اتنی کہ خساب تو مجھے گا خرابی تو ہوگی اس کو کسی نے پیس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا دس آدمی کہتے ہیں یہ میلوڈی میں یہ کام غلط ہے ایک آدمی آکھ اینٹ کو کھاڑ کے صحیح جگہ پر لگا دیتا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ اس سے بڑا اچھا کام کیا کہے جانا کہ اللہ تو اس کا رفت پردگا جانتا ہے کہ اس آدمی نے صحیح کام کیا ہے صحیح وقت پر پیدا ہوتے ہیں جب آدمی ہمیشہ منصی انداز پیاد کرتا ہے اس کو مارو اس سے لڑو اس سے جگڑو اس کے پاس جائیں گے آج آج بلکل صاف کر دور آج یہ ہو جائے گا ارے کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا اللہ نہیں جان کے ان اللہ یرا اُس پر اردگان میں دیکھ رہا ہے کون حق پہ ہے کون باطل اسی لئے حضور صلی اللہ آج بطماتے ہیں من فدرج عم مسلم قرب دن کوئی آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتے فر رج اللہ عنہ قرب من قرب تی عم القیام اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اور آپ نے فرمایا من کان اللہ بی حاجت عقی جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا کان اللہ بی حاجت اللہ ذو پڑھنے کے وقت اس کی مدد کرے گا اور اسی لئے اس نے رسالت محب صلی اللہ اللہ تعالی درماتے ہیں کہ دیکھو میری امت کے لوگو اللہ تمہیں کوئی اہدہ تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ بھی اپنا دروازہ بن کر دے یہ ساری احادیث کیسے ہیں اسی لئے کہ لوگ عمل کریں خاندان میں خرابی ہو گئی فائل خراب ہو گیا فین کیسے محب جن پہلے جائیں رین کو جس کر لیجے کہیں کھپا لیجے شکر محب لینا کیا اور دینا کیا رہنے کتنا کتنے دینا اس دنیا میں مدنے کے بعد بسنے سے پہلے ہی جب آخری چھٹکا لگتا ہے تو ساری زندگی کی چیزیں سامنے آنے رکھتی ہیں جو لیکی کی ہیں تو لاف رشتے ریشم کے پپڑے لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سل تیرا تیرا منسلتی رہے اور جو برائیاں کی ہیں تو روح نکلنے کو تیار نہیں ہوتی کہ اب اپنے اس گناہ جسم کو کہاں جا کر ٹکانا کرے گی وہ ٹکانا پھر کبھی کبھی جہنم ہو جاتا ہے کہ نیکی کرے شائد کرے لوگوں کی برائی کو برداش کرے نیکی تھوٹ کو زندگی کے بڑے حقائق میں صبر سننا اور پی جانا ات حد تھنڈا مزاج چاہیے کہ لوگ کہیں کہ آدمی بڑا بے غیر اتنا تھنڈا مزاج چاہیے سعوزادی صاحبات شیط لائیں اور نوازہ کی روایت میں آتا ہے حضور عبد صلی اللہ عظم سے آکے کہ آپ اپنی بیٹیوں کہاں جسی یہ آتے عمال نہ جو ہے نا کہنا پناہ مانگتے ہیں تیری اپنے برے کرتوتوں سے کرتوت کی بنیاد وہ غلط سوچ ہے غلط کام اتنا غلط نہیں ہے جسنا غلط سوچ نہ غلط ہے اس پہ تبدیلی آئے تاکہ مصبت سوچ اور اس کی بنیاد پہ عمال اور اس موسیقی